اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کسی بھی فوٹو کے چارہ طرف ہم بارڈر کیسے ایڈ کر سکتے ہیں بارڈر کو ایڈ کرنے کے لیے سب سے ہم لیئر پینل کے لوگ کو ان لوگ کر لیں گے اس کے لیے ہم لوگ کے اوپر کلک کریں گے تو یہ ان لوگ ہو جائے گا ان لوگ کرنے کے بعد ہم آ جائیں گے ایمج پر ایمج پر ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ ہم آئیں گے کنویس سائز کے اوپر یہاں ہم کنویس سائز کے اوپر کلک کریں گے اور ہمارے سامنے ایک نیو وینڈو اوپن ہوگی یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے پکزل کو سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کے سائز کو فائنل کرنا ہے کہ ہمیں کتنے سائز میں بارڈر کو کریئٹ کرنا ہے فور انگزیمپل آپ ٹونٹی پکزل کا بارڈر رکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ یہاں پہ لکھیں گے فوٹی یعنی کہ آپ جتنے پکزل میں یہاں پہ بارڈر کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کا ڈبل آپ یہاں پہ لکھیں گے تو میں یہاں پہ ففٹی لکھتی ہوں تو جیسے میں ففٹی لکھوں گی تو یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹونٹی فائیو میں ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے جتنے پکزل میں بارڈر رکھنا ہے اس کا ڈبل آپ کو یہاں پہ لکھنا پڑے گا تاکہ وہ ڈیوائیڈ ہو کے اتنا رہ جائے اس کے بعد یہ ڈیوائیڈ جو ہے اگر آپ کا انچیک ہو تو اس کو لازمی چیک کر لینا ہے چیک کرنے کے بعد یہ کورنر والے انکر کو آپ نے لازمی سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اوکے پہ کلک کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پکچر کے گرد بارڈر کریئٹ ہو گیا ہے اب آپ کو اس میں کلر فیل کرنا ہے کلر فیل کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر ارجسٹمنٹ لیئر کے اوپر آنا ہے اور یہاں سے سولیڈ کلر کو سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں سے آپ اپنی مرضی سے کسی بھی کلر کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں جو آپ کو بہتر لگے چلو میں اس کلر کو ہی سیلیکٹ کر لیتی ہوں اور پھر اوکے پہ کلک کر دینا ہے اب اس لیئر کو ڈریک کر کے ہم نے بوٹم پہ لے آنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پکچر کے گرد بارڈر جو ہے وہ کریئٹ ہو گیا ہے اگر آپ اس کلر کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو یہ چینج بھی ہو سکتا ہے اس کے لیے آپ یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں سے آپ کسی بھی کلر کو چینج کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دوبارہ جو ہے ارجسٹمنٹ لیئر کے اوپر کلک کر کے یہاں سے ہیو انچ سیچوریشن کو سیلیکٹ کر کے یہاں سے بھی آپ کلر کو چینج کر سکتے ہیں میں فیلہ کلر کو چینج نہیں کر رہی ہوں اگر آپ اس کے اندر گریڈینٹ کلر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ ایف ایکس یہاں پہ کلک کریں گے اور یہاں بلینڈنگ کے اوپشن میں آ کر آپ گریڈینٹ کلر کو چوز کر لیں گے یہاں سے اور پھر آپ اپنی مرضی سے کسی بھی گریڈینٹ کلر کو یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے آپ اینگل بھی چینج کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ اس کے اندر ٹیکسٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ٹیکسٹر کتنا اچھا لگ رہا ہے ایڈ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اوکے پہ کلک کر سکتے ہیں اب دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بورڈر جو ہے اس کے چاروں طرف ایڈ ہو چکا ہے اور یہ کتنا ڈیسنٹ بھی لگ رہا ہے اگر پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر لازمی کریں موسیقی موسیقی موسیقی